بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے پیارے دوستو اسلام علیکم محروم الحرام کے حوالے سے ہماری سیریز جل رہی ہے محروم الحرام کے سوالات اور جوابات ہیں کہ کیا چیز ہمارے لئے صحیح ہے اور غلط ہے اس حوالے سے اور ہمارے سوالات کے جوابات دیکھنا چاہتے ہیں تو نیچے ڈسکرپشن میں ان سوالوں اور جوابات کے ویڈیوز کے لنک ہیں وہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں لیکن اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو آپ اس چینل کا حصہ بنیں تاکہ آپ کو اسلامی معلومات سے اگائی مل سکے آج کا ہمارا سوال ہے محروم شریف میں کیے جانے والے خلاف شرعہ کاموں کی نشاندائی فرمائیں اس کا جواب ہے شیخ الحدیث حضرت علامہ عبد المصطفیٰ عزمہ رحمت اللہ ارشاد فرماتے ہیں دھول تاشا بجانا تازیوں کو ماتم کرتے ہوئے گلی گلی پھرانا سینے کو ہاتھوں یا زنجیروں یا چھڑیوں سے پیٹ پیٹ کر اور مار مار کر اچھلتے کودتے ہوئے ماتم کرنا تازیوں کو تازیم کے لیے محروم کا تازیوں کے سامنے سجدہ کرنا تازیوں کے نیچے کی دھول اٹھا اٹھا کر بطور تبرک چہروں سروں اور سینوں پر ملنا اپنے بچوں کو محروم کا فقیر بنا کر محروم کی نیاز کے لیے بھیک منگوانا سوگ منانے کے لیے خاص قسم کے کالے کپڑے پہن کر ننگے سر ننگے پاؤں گریبان کھولے ہوئے یا گریبان پھار کر گلی گلی بھاگے پھرنا وغیرہ وغیرہ قسم کی لغویات اور خرافات کی رسمیں جو مسلمانوں میں پھیلی ہوئی ہیں یہ سب ممنوع و ناجائز ہیں اور یہ سب زمانہ جہلیت اور افزیوں شیعوں کے نکالی ہوئی رسمیں ہیں جن سے توبہ کر کے خود بھی ان حرام رسموں سے بچنا اور دوسروں کو بچانا ہر مسلمان پر لازم ہے اسی طرح تازیوں کا جلوس دیکھنے کے لیے عورتوں کا بے پردہ گھروں سے نکلنا اور مردوں کے مجموع میں جانا اور تازیوں کو جھپ جھپ کر سلام کرنا یہ سب کام بھی شریعت میں منع اور گناہ ہیں جنتی زیور تخرید شدہ